يسألونك ماذا اوحل لهم آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لئے کیا چیز حلال کی گئی قل اے محبوب آپ فرمائیے اوحل لکم الطیبات تمام پاکیزہ چیزیں ان کے لئے حلال کی گئی وما علمتم من الجوارح مکلبین ان شکاری جانوروں کا شکار بھی حلال کیا گیا جنہیں تم شکار کرنا سکھاتے ہو تعلمونہن تم ان جانوروں کو شکار کرنا سکھاتے ہو مما علمکم اللہ جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا اس علم سے تم شکاری جانوروں کو سودھارتے ہو انہوں نے شکار کرنا سکھاتے ہو شرعی مسئلہ سمات کر لیجئے کہ شکاری جانور مسئلہ کتا ہے چیتا ہے باز ہے ان کے ذریعے شکار کروائے جاتا ہے اس کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ شکاری جانور مسلمان کا ہونا ضروری ہے کہ مسلمان کا یہ جانور ہو اس کا مالک مسلمان ہو دوسری شرط یہ ہے کہ جب اسے چھوڑیں گے تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑیں گے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ شکاری جانور کسی شکار پر حملہ کرے گا تو وہ جانور سودھ رہا ہوا ہو شکاری جانور یعنی اتنا ٹریننگ یافتہ ہو کہ جب مالک چھوڑے تب ہی حملہ کرے اور وہ جا رہا اور مالک واپس بلائے تو وہ شکار کو چھوڑ کے واپس آ جائے اتنا ٹریننگ یافتہ ہو اور شکار کو زخمی کرنے کے بعد خود نہ کھائے بلکہ مالک کیلئے چھوڑ دے ایسے صورت میں اگر مالک مرنے سے پہلے اس شکار تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کر اسے زبا کرنا ضروری ہے اور وہ جانور مر جائے تو چونکہ شکاری چیتے کو یا شکاری باز کو جب چھوڑا گیا تو اللہ کا نام لیا گیا تو اس صورت میں وہ جانور حلال ہوگا اسی طرح کا مسئلہ تیر کا ہے کہ تیر کے ذریعے جو شکار کیا جاتا ہے تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے تیر کو چھوڑا جائے گا اور تیر اس جانور پر لگا زخمی حالت میں جانور ہاتھ میں آ جائے تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے اسے زبا کیا جائے گا اور تیر انداز کے پہنچنے سے پہلے شکار اگر مر گیا تو وہ چونکہ تیر چھوڑا تھا اللہ کا نام لے کر تو وہ جانور حلال ہے گولی کے بارے میں علماء مختلفی ہیں صحیح تحقیق یہ ہے کہ گولی سے شکار حلال نہیں ہوتا تیر یا اس طرح کی چیزیں جو نوکیلی چیزیں ہیں جو چیرنے والی چیزیں ہیں ان سے شکار حلال ہو جاتا ہے گولی سے شکار اسی صورت میں حلال ہوگا کہ اسے زندہ پکڑ لے زخمی حالت میں اور اللہ کا نام لے کر زبا کر لے ورنہ ہمارے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ گولی کا شکار یہ جائز نہیں ہے اگر اسے زبا کرنے وہ ناکام رہا تو وہ مردار ہو جائے گا فَقُلُو پس تم کھاؤ مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ اس جانور سے جو جانور شکاری جانوروں نے شکار کر کے چھوڑ دیا وَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اور زندہ پاؤ تو اس پر بھی اللہ کا نام لو وَاتَّقُ اللَّهِ اللَّهِ صِدَرُو اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے الْيَوْمَ آج کے دن اَوْحِلَّ لَكُمُ الْطَيِّبَاتِ تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئیں وَطَعَامُ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ اور اہلِ کتاب کا زبیحہ بھی تمہارے لئے حلال کیا گیا اہلِ کتاب سے مراد یہودی عیسائی ہیں ان کا زبیحہ قرآن نے حلال قرار دیا لیکن اب اہلِ کتاب وہ پہلے جیسے نہ رہے لہذا اب کسی بھی یہودی اور عیسائی کا زبیحہ ہمارے نزدیک حلال نہیں ہے کہ ان کی اکثریت اپنے اصل دین سے منحرف ہے وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ اور تمہارا زبیحہ ان کے لئے حلال ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مومن نیک عورتیں وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ اور اہلِ کتاب کی پارسہ عورتیں تمہارے لئے حلال کی گئیں یعنی تم ان سے نکاح کر سکتے ہو مِن قَبْلِكُمْ وہ اہلِ کتاب جنہیں کتاب تم سے پہلے دی گئی یعنی یہودی اور عیسائی عورت سے مسلمان مرد نکاح کرے تو قرآن نے اسے جائز قرار دیا لیکن عیسائی مرد یا یہودی مرد مسلمان عورت سے نکاح کرے تو وہ جائز نہیں اب جہاں تک تعلق ہے یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کرنا وہ مسلمان ہو جائے کلمہ پڑھ کر تو اس میں تو کوئی اختلافی نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ یہودی ہی ہو عیسائی ہی ہو اس سے نکاح کر لیا جائے تو میں نے ابھی عرض کیا کہ اب نہ یہودی پہلے جیسے رہے نہ عیسائی پہلے جیسے رہے یہ اپنے دین کے ہی منکر ہیں لہذا فی زمانہ یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح جائز نہیں اور اس کی ایک اور علت بھی ہے یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح جب جائز تھا تو صحابہ کرام کے عجمہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اس کی علت اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کو غلبہ ہو اس میں یہ شرائط تھے ایسے علاقے میں جائے جہاں اسلام کو غلبہ ہو مرد اس عورت کو مسلمان کر سکے نکاح کرنے کے بعد لیکن اب تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی یہودی عیسائی عورت سے نکاح کرتا ہے تو بساوقات وہ مرد بھی یہودی عیسائی بن جاتا ہے اور اگر اس کا ایمان بچ جاتا ہے تو اس کی اولاد اپنے ماں کے دین پر ہوتی ہے اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے دور میں یہودی عیسائی عورتوں سے نکاح کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے بچے یہودی یا عیسائی عورت کی گود میں پلیں کیا تم یہ پسند کرتے ہو تو آپ نے اس سے منع کیا فی زمانہ یہ ہرگز جائز نہیں عورتیں اس وقت حلال ہیں جب تم انہیں ادا کر دو اجورہنہ ان کا مہر مراد یہ ہے کہ مہر جو مقرر کیا ہے وہ ادا کرنا لازمی ہے محسنینہ نکاح کی قید میں لاتے ہوئے غیر مصافحینہ ناکے زنا کرتے ہوئے ولا متخذی اخدان اور نہ ہی خفیہ دوست بناتے ہوئے کیونکہ پیچھے ذکر تھا کہ مسلمان پارسہ عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں اب یہ بتایا جا رہا ہے حلال کس صورت میں ہے محسنین نکاح کی قید میں لاکر حلال ہے زنا کرتے ہوئے حلال نہیں ہے یہ خفیہ دوست بناتے ہوئے حلال نہیں ہے تو اعلانیہ زنا بھی حرام ہے پوشیدہ زنا بھی حرام ہے کسی نامحرم عورت سے تنائی میں ملاقات کرنا بھی حرام ہے اس سے بغیر شرع اجازت کے گفتگو کرنا خس ہس کے باتے کرنا نامحرم عورت سے دوستی کرنا یہ سب حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ اور جو کوئی ایمان کے ساتھ انکار کرے یعنی ایمان کو چھوڑ دے فَقَدْ حَبِطُ عَمَلُ پس اس کے تمام عامال برباد ہو گئے وَهُوَ فِي الْآخِغَطِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے مالا ہوگا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَيْا اِمَانْ مَالُوا اِذَا قُمْتُمْ الْاَسْوَلَاتِ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو اور تمہارا وضو نہ ہو فَغْسِلُو تو نماز کا ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہ ہو تو وضو کر لو وضو کے کون سے فرائض ہیں فَغْسِلُو وُجُوحَكُمْ تم اپنے چہرے کو دھولو وَعَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور اپنی کونیاں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھولو وَمْسَحُو بِرُعُوسِكُمْ اور اپنے سر کے کچھ حصے کا مسا کرو حدیث پاک میں اس کی شرح فرمائے گئی کہ چوتھائی سر کا مسا کرنا یہ فرض ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَئِينَ اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھولو وضو کے چار فرائز ہیں اس کی تفسیر کے لیے باہر شریعت کا دوسرا حصہ یہ کتاب کا نام ہے اس کا مطالعہ کیجئے یا امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام کا مطالعہ کیجئے صرف اتنی بات ارز کروں گا ان چار فرائز میں سے تین فرائز کا تعلق دھونے سے ہے اور دھونا کہتے ہیں جسم سے پانی کا بہ جانا مسا کرنا دھونا نہیں ہے گیلہ ہاتھ پھیرنا دھونا نہیں ہے اگر ناک پر چلو بھر کے پانی ڈال دیا اور پشانی پر پانی گزرا نہیں ہے ناک پر پانی ڈالنے سے پانی تو نیچے سے چلا گیا پشانی پر گیلہ ہاتھ پھیر لیا دیکھنے والے کا تو محسوس ہوگا کہ پشانی دھل گئی لیکن شرعی طور پر یہ دھلی نہیں ہے پانی گزرا نہیں بلکہ آپ نے گیلہ ہاتھ پھیر رہا ہے اسی طرح ناک پر پانی ڈالنے سے کان کے قریب جو گال ہے رخصار ہے وہ خوشک رہ گیا اور وہاں پہ گیلہ ہاتھ پھیر لیا تو یہ اس کا مسہ ہو گیا گیلہ ہاتھ پھیرنا مسہ ہے قرآن نے فغصیلو فرمایا دھونے کا حکم ہے ان مسائل کو سمجھنا فرض ہے اور جو نہیں سمجھے گا وہ یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کل برز قیامت کے مجھے نہیں آتا تھا طلب العلم فریدتن على کل مسلم ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہمیں یہ مسائل سیکھنے چاہیے اشارت فرمایا وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَتَّوْحَرُ اور اگر تم جنبی ہو ناپاک ہو تو غسل کر کے خوب پاکی حاصل کر لو جس پر غسل فرض ہو اس پر غسل کرنا لازمی ہے غسل کے تین فرائض ہیں کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا اور پورے جسم پر پانی بہانا اس میں بھی احتیاطیں ہیں آپ ان احتیاطوں کو دیکھنے کے لیے کتاب باہر شریعت کا دوسرا حصہ اس کا مطالعہ کیجئے امیر علیہ السنت کی کتاب نماز کے آکرام کا مطالعہ کیجئے ایسے کئی آزان ہیں کہ جہاں پانی نہ پہنچایا جائے تو پہنچتا نہیں ہے مثلا آپ کندے کے اوپر پانی ڈالتے رہے تو جب تک آپ ہاتھ اُسائے کر کے بغل میں پانی نہیں ڈالیں گے پانی کیسے پہنچے گا آپ سر کے اوپر پانی ڈالتے رہے تو تھوڑی اور گلے کے درمیان جو حصہ ہے جہاں پر عموماً داڑی شریف ہوتی ہے یہاں پر پانی جب تک آپ ڈالیں گے نہیں کیسے پہنچے گا کسی طرح بیٹھ کر غسل کرنا مستحب ہے تو بیٹھ کر غسل کر رہے ہیں تو گٹھنے کو فولڈ ہوتا ہے گٹھنے کے پیچھے جو جگہ ہے جب تک پانی آپ ڈالیں گے نہیں پانی پہنچے گا نہیں اور جب پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں اترے گا جب غسل نہیں اترے گا تو نہ نماز ہوگی نہ مسجد میں آنا جائز ہوگا نہ قرآن پکڑنا جائز ہوگا پھر کہتے ہیں نہ ہوسطیں نہ ہوسطیں اسی طرح عورتیں نیل پالش لگاتی ہیں نیل پالش لگا ہوا ہو تو نہ وضوح ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے اب ایسی عورت گویا کہ غسل کرنے کے بعد بھی ناپاک ہے تو جب عورت ناپاک ہے یا مرد ناپاک ہے اس کے غسل اترہ ہی نہیں تو پھر رحمت کے فرشتے نہیں آتے گھر میں جب رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو بلائے آتی ہیں بیماری آتی ہیں پریشانی آتی ہیں وَإِن كُنْ دُمْ مَرْدَو اور اگر تم مریض ہو اَوْ عَلَى سَفَرِن یہ سفر میں ہو اَوْ جَاءَ آحَدُمْ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِدُ یہ تم میں سے کوئی بیت الخلا سے نکلا ہو اس کا وضو نہ ہو اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَى یا تم نے عورتوں کو چھوہ ہو یہاں چھونے سے مراد چھونا نہیں بلکہ غسل کا فرض ہو جانا ہے فَلَمْ تَجِدُو مَاًا اور تم پانی نہ پاؤ یہ پانی تو پاؤ مگر پانی پر قدرت نہ ہو بیمار ہے غسل کرے گا تو جان سے چلا جائے گا ایسے شخص کو یہ اجازت ہے فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا پس تم تیمم کرو پاکیزہ مٹی سے سعیدن مٹی کو بھی کہتے ہیں ریت کو بھی کہتے ہیں پتھر کو بھی کہتے ہیں کنکرو بھی کہتے ہیں سعیدن کہتے ہیں زمین کی پرت کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہے زمین کی جنس کی پہچان یہ ہے کہ اس چیز کو اگر آگ میں جلایا جائے تو نہ وہ پگلے گی نہ وہ نرم پڑے گی اور نہ ہی اسے آگ لگ سکتی ہے وہ راکھ بھی نہیں ہوتی پتھر کو آگ میں ڈال لیں نہ وہ نرم ہوتا ہے نہ پگلتا ہے اور نہ ہی وہ راکھ ہوتا ہے لیکن بتائیے سونا بھی زمین سے نکلتا ہے چاندی بھی لوہا بھی لیکن اس پر تیمم ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کیونکہ لوہا سونا یہ جنس زمین سے نہیں اس کو آگ پر جلائیں گے تو یہ پگل جائے گا نرم بھی پڑ جائے گا سنگ مرمر یہ جنس زمین سے ہے اسی طرح اور بھی پتھر جنس زمین سے ہیں مٹی کا کوئی ہونا ضروری نہیں پتھر پر تیمم کریں گے تو مٹی نہیں ہے کوئی بات نہیں پتھر پر تیمم ہو سکتا ہے تو اس کے تین فرائض ہیں تیمم کی ایک فرض ہے نیت کرنا دوسرا فرض فَمْسَحُ بِي وُجُوْحِكُمْ اپنے چہرے کو مسا کرو تو ہاتھ زمین پر مارنے کے بعد اپنے چہرے پر اس طرح ہاتھ گزارنا ہے کہ چہرے کی ہر ہر جز سے ہاتھ گزر جائے پانی تو گزر سکتا ہے لیکن ہاتھ گزارنا پڑے گا یہاں پانی تو ہے نہیں صرف ہاتھ گزارنا ہے تو ناک کے سراغ پر بھی ہاتھ گزارنا پڑے گا پلکوں پر بھی ہاتھ گزارنا پڑے گا نہیں گزاریں گے تو آپ کا تیمم نہیں ہوگا وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ اور مٹی ہی سے ہاتھوں کا مسا کرو ہاتھوں کا مسا کرنے میں انگلیوں کا خلال کرنا بھی ضروری ہے کہ وضو میں تو پانی پہنچ سکتا ہے یہاں تو صرف تیمم میں ہاتھ ہی گزارنا ہے تو انگلیوں کے خلال کرتے ہوئے ہاتھ گزاریں گے گھڑی ہے انگوٹھی ہے سب اتار کر اس کے نیچے سے ہاتھ گزاریں گے اس طرح پورے کونیوں سمیت مسا ہوگا غوصل کا تیمم بھی یہی ہے وضو کا تیمم بھی یہی ہے صرف تین فرض ہیں نیت کرنا چہرے کا مسا اور ہاتھوں کا مسا سر کا مسا تیمم میں نہیں ہوتا پاؤں کا مسا تیمم میں نہیں ہوتا موسیقی